بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بدھ پرستی کا آغاز کیسے ہوا تاریخ میں بدھ پرستی کا تذکرہ کس قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس بدھ پرستی کی ابتداء کہاں سے اور کیسے ہوئی دوستو بدھ پرستی کے علاوہ ہم انسان کی پہلی سرکشی کا تذکرہ بھی کریں گے کہ انسان کی سرکشی کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا اور کس وجہ سے ہوا ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کے علم میں خاطرخہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو ہم انسان کی سرکشی اور بدھ پرستی کے آغاز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا اور انسان اپنے مقصد سے کیسے دور ہوتا چلا گیا پیارے دوستو انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال اُبھرتا رہا ہے کہ وہ زمین پر کب آباد ہوا اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو دوستو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی منفرد کتاب ہے اس نے ان تمام سوالوں کا جواب نہائیت خوبصورت انداز میں دیا ہے جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب کیوں اور کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے ان جنات نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی اس سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت جس میں ابلیس بھی شامل تھا کو زمین پر روانہ کیا ابلیس اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جنات میں سے تھا لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو چکا تھا ابلیس اور فرشتوں کی جماعت نے اس بغاوت کا قلعہ کما کر دیا لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوئی جسے اللہ رب العزت پوری طرح آگاہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی روش کو دیکھ چکے تھے چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کیا دوزمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد بھیلائے گا جبکہ ہم تیری تقدیس و تعریف میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اسے علم کی دولت سے بہرور فرمایا اور اس کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی آجزی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا بدلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراں بدلا دیئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں پیارے دوستو جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھگ جائیں فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھگ گئے تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں اس لیے کہ تم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اس تقبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرما دیا ابلیس نے اس موقع پر اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا اور ان کو کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے اور کبھی دائیں بائیں سے مختلف فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ابلیس کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں کو تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ہمرا جنت میں آباد فرما دیا ان کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی مگر ایک مقصوص درخت کے قریب جانے سے اور اس کا بھل کھانے سے روک دیا ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا اس نے آدم علیہ السلام اور جنابِ ہوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ کو رشتے نہ بن جائیں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہوا وسوسے میں مبتلا ہو کر شجرِ مملوعہ کے بھل کو کھا لیتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھاپ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو سکتی ہے ریاضہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقینا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوہ انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور ہوا علیہ السلام کو زمین پر منتقل کر دیا پیارے دوستو تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نصیحت اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا تھا وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہِ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی حدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے پیارے دوستو یہ ابلیس اور اس کی جماعتی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدہ ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس معلوم نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی دوستو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت ہوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کرنے کا غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضا مند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یعظہ تم یہ بات مان لو اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی قابیل کھیتی باری کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ حسد اور بغز پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے حابیل نے قابیل سے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے باس آئے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا یہ ترقیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ ہی یہ کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لئے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹ پر لاد کر پھرتا رہا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی چنانچہ اس جگہ پر دو قوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس اے پیدر اے پیدر پکار رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونکر اٹھے اور زار و زار رونے لگے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام نے قبر خود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لاکر دفن کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا دوستو روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دن تک زمین میں زلزلہ رہا قابیل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا پیارے دوستو یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی رو گردانی تھی یا یوں کہلیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا دوستو یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا شلیئے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بدھ پرستی کا آغاز کب ہوا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طفان نوح علیہ السلام سے قبل بدھ پرستی شروع ہو چکی تھی جیسا کہ سورہ نوح کی آیت 23 میں قوم نوح کی بدھ پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قوم نوح کے باز نے باز سے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا نہ ود کو چھوڑنا نہ سوا کو نہ یاغوز کو نہ یاؤک پیار دوستو یہی وہ پانچ بت ہیں جن کی پرستش سے روح زمین پر بدھ پرستی کی ابتدا ہوئی اب سوال یہ ہے کہ اس بدھ پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ پانچ بت کون تھے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں علامہ ابن جریر علامہ بغوی حافظ ابن آساکر اور علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانچ ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے نہائیت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہائیت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مخموم بیٹھے تھے تو شیطان لائن ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے ان کے اس تفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے پانچوں بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماق گاہ میں رکھ دو جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آگئے اور پانچ تصاویر بنا لی اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبارت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا یاد رہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن پانچ بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی پانچ بت ہیں ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے ود، سوا، یاغوس، یاؤک اور نصر پیارے دوستو مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ پانچوں کن کے نام ہیں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی کے پانچ بزرگوں کا نام تھا اور ایک دوسری عواج سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیس علیہ السلام ہی کا پہلا نام تھا اور بعد کے چار نام انہی کے لڑکوں کا تھا چنانچہ علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن عساکر دمشکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے چالیس بچے تھے بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں جن میں ایک شیس علیہ السلام بھی تھے ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی چار یعنی سوا یاغوس یاؤک نصر حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں بارکیف ان پانچ تصاویر کا نام پانچ بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں چنانچہ ابلیس لائن نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی جیسا کہ سورائی نام میں سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی پھر جون جون زمانہ آگے کو بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا جیسا کہ قرآن میں نمرود اور فیرون کے بارے میں آتا ہے پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے یہاں تک کہ ہندوستان کے مشرقین تقریباً تیس کروڑ دیوی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں ناؤزب اللہ منزالک پھر دوستو یہ سلسلہ حضرت نو علیہ السلام سے سعیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس سے معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بدپرستی کو اور بھی فروغ ملا چنانچہ سامری جادوگرد نے بچڑے کی عبادت شروع کرائی جیسا کہ سورہ قواہا میں موجود ہے اور غالبن گائے کی پوجہ یہی سے شروع ہوئی ہے پیارے دوستو اگر بات کی جائے عربوں میں بدپرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے تین سو سال قبل عرب میں بدپرستی نہیں تھی قبیلہ بن قرطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا اسی نیک قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے رہا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بدپرستی میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے بدپوں کے نام پر اپنے اپنے بدپوں کے نام رکھ لیے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ود بنی کلب کا بدھ تھا سوا بنی حزیل کا یاغوس بنی مراد کا یاؤک بنی حمدان کا اور نصر بنی حمیر کا بدھ تھا پیارے دوستو کیا سیہی کیا جاتا ہے کہ اصل بدپرستی جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے چونکہ ابتداء بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی ریاضہ آج تک وہی سلسلہ قائم ہے دنیا کی کسی بھی بدپرست قوم کی تاریخ پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوجھ رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک ہندو راجہ دسررت کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا ساتھویں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں اسی طرح بدشت گوتم بدھ کو ہدایت کا سرجشمہ مانتے ہیں سکھ گرو نانک کے نقشے قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں یعنی بدھ پرستی کی جو طرز حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بدھ پرستی قائم و دائم ہے پیارے دوستو یہ تاں مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بدھ پرستی کی اس طرح شروع ہوئی اس حوالے سے اور بھی بہت سے اکوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں کیسی قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں اب ان کو کون سمجھائے کہ روح زمین پر بدھ پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بیجا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں جن کے پیشواوں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدمت، جینمت، سکھمت اور مذاہر پرست وغیرہ سب کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجہ بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں جن کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کے جانب یوں اشارہ ہوتا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں ایک چیز رکھی ہے اس کی تعظیم کرو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے جس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا اور وہ اس طرح اس کی پوجہ شروع کر دیتے تھے دوسرا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے نعاشنا تھا اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلان جگہ جاؤ وہ چیز رکھی ہوئی ہے خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا تو وہ اس فوت شدہ کو معظم ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا آہستہ آہستہ یہ تعظیم عبارت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بدھ پرستی شروع ہوئی پھر اس طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بدھ بنا لیے اور اس کی عبارت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراسیم سے پیدا ہوا ہے لیکن دوستو اسلامی نظریات جو بدھ پرستی کے متعلق ہے وہ اسی آئر سے ملتا ہے جو کہ سورہ نوح کی ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ان کے بدھوں کے نام ہیں جن کو وہ پوچھتے تھے بدھ تو ان کے بہت تھے مگر یہ پانچ ان کے نزدیک عظمت والے تھے ود یہ مرد کی صورت پر تھا سوا عورت کی صورت پر اور یاغوز شیر کی شکل پر یاؤک گھوڑے کی اور نسر کرگس یعنی گد کی شکل پر یہ ودھ قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرقین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کس قبیلے نے کس بدھ کو اپنا مشکل کشا مانا کہتے ہیں روسائے کفار نے لوگوں کو ان کی عبارت کے لیے بھی حکم دیا تھا بعض حضرات کا قول ہے کہ ودھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا پھر تمہارا دل بہل جائے گا انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ودھ کا مجسمہ تراش دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا میں تم سب کے گھر میں ودھ کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں لوگوں نے اس پیشکچ کو قبول کر لیا وہ ودھ کے مجسموں کو دیکھ کر اس کو یاد کرتے تھے لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباؤ اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے صرف مجسمہ دیکھ کر ودھ کو یاد کرتے تھے بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبارت بھی کرتے تھے نسل جدید نے اس کو عبد سے مابود کی طرف منتقل کر دیا اور مابود برحق کی عبارت کو ترک کر دیا ودھ کا بھت دنیا میں پہلا بھت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبارت کی گئی تھی پیارے دوستو اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بھت پرستی شروع ہوئی تھی پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی و قبائلی بت اجاد ہوتے گئے اور شرق کا بازار گرم ہوتا گیا اور کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا عرب میں جس نے سب سے پہلے بھت پرستی شروع کی تھی عمر بن لہی تھا جس کو عامر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس کا قبیلہ بنو خزاز سے تعلق تھا اس کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑے تھے زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے بیچ میں کئی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں بت پرستی کے حوالے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دور بھی معروف ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے والد بت تراشتے تھے اور فروخت کرتے تھے آئیے آپ کو عبراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کے حوالے سے بتاتے ہیں پہلے دوستو آج سے کچھ چار ہزار سال پہلے عراق میں بسنے والی قوم گمراہ ہو چکی تھی کفر و شرک کی ہر برائی ان میں موجود تھی اور بت پرستی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت ان کی عبادت نظر و نیاز اور عقیرت مندی کے مرکز تھے انہیں کو وہ اپنا سفارشی مردگار کارساز اور مل جاؤ مابا سمجھتے تھے اور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی طرف ہر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکتے تھے راہ حق سے ان کا یہ گریز کچھ تو ان کی فطری کجروی کی بنا پر تھا اور کچھ اس وجہ سے تھا کہ ایک عرصے سے ان کی طرف کوئی حادی اور بشیر و نظیر نہ آیا تھا رہی صحیح قصر نمرود نے پوری کر دی تھی جو لوگوں کو ایک خدا سے ہٹا کر ان پر زور زبردستی اپنی خدائی کا روب جماتا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کرنے اور راہ حدایت دکھانے کے لیے اسی قوم کے ایک مشہور بتراش اور بتپرست آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرمایا دوستو نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس اصلاح کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود آمل ہوتے ہیں اور جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی آگ بجانے کی بجائے دوسرے گھروں کی آگ بجاتے پھریں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بدپرستی کے خلاف توحید کی تعلیم پوری قوم کو یوں دی اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے تم تو خدا کو چھوڑ کر بطوں کو پوچھتے ہو اور طفان باندھتے ہو تو جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اگر تم میری تقزیب کرو تو تم سے پہلے بھی عمتیں اپنے پیغمبروں کی تقزیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کیا ابباجان آپ ان جزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں ابباجان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آپ میرے پیچھے چلے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا ابباجان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے ابباجان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مطلع نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں لیکن دوستو آزر نے دعوت حق کو تسلیم نہ کیا انسان کی یہ خاصیت ہے کہ ڈس حکم اور قانون کی زد خود اس کی ذاتی مفاد اس کے نفس اس کے خاندان اور اس کی اناپر پڑتی ہے اسے تعلیم نہیں کرتا اور سچی بات تو ویسے بھی کڑوی لگتی ہے اس لیے وہ ان مشاغل کو تو ترک کیا کرتا الٹا ابراہیم کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے بلکل مایوس ہو گئے تو الہدہ ہو کر تنے تنہا تبلیغ حق میں کوشہ ہو گئے اور مشری قوم کے سامنے توہید کی تعلیم اور دین مبین کی دعوت پیش کی اگرچہ قوم کی بدتمیزیوں کا آپ کو سخت مقابلہ کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑی حاضر دماغی زہانت اور حسن بیان کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیئے اور ایسے ایسے دلائل پیش کیے کہ کفار سے کچھ جواب نہ بن پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے سوال کیا کہ تمہارا معبود کون ہے تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو قوم اس سوال کے جواب میں اپنے بتوں کی لمبی چوڑی تعریفیں کرنے لگی ان کے سامنے سرنگو ہونے پر اظہار مسررت کیا اور کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور ان کی قوت کے متعلق من گھڑت قصے سنانے شروع کر دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگاری اور پرستش کے لائق وہی ہستی ہے اور ہو سکتی ہے جو کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی اور اس کو پالنے والی ہو جو فلاح دارین کی راہ دکھاتی ہو اور مادی اور روحانی فوائد کی طرف رہنمائی کرتی ہو جو بھوک میں رزق اور بیماری میں شفاہ بخشتی ہو چونکہ تم اپنی مرضی اور خود ساختہ بطوں کے متعلق ان میں سے کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے اس لئے تم پر واضح ہونا چاہیے کہ وہ ہرگز پرستش کے لائق نہیں ہے اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے تو وہ سب گمراہی پر تھے اور تم بھی گمراہی پر ہو پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اس کا اثر صرف اتنا ہی تھا کہ ان کے باپ دادا کے مسلک پر آنچ آتی تھی بلکہ شاہی خاندان کی الوحیت اور حاکمیت پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشرتی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی زد میں آتی تھی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی امارت کو ادھے ڈالا جائے اور اسے اثر نو توحید کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عوام خاص پجاری اور ایک عام آدمی سے لے کر نمرود جیسے مسنوع خدا تک سب کے سب بیق وقت اس آواز کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے دوستو یاد رہے کہ اللہ کے نبی بڑے دور اندیش اور مردم شناس ہوتے ہیں وہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بات پیش کرتے ہیں چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ علمی درائل سے قوم مطمئن نہیں ہوتی تو آپ نے ایک اور سبق دینے کا فیصلہ کیا تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ایمان لانے پر آمادہ ہو سکیں بارحل ایک دن موقع پا کر ان کے قومی بدھ خانے میں گز گئے اور سب سے بڑے بدھ کو چھوڑ کر باقی ثبوتوں کو توڑ پھوڑ کر دھیر کر دیا لوگ جب لوٹ کر آئے اور اپنے چہیتے معبودوں کی یہ درگت بنی ہوئی دیکھی تو حیران رہ گئے مجرم کا پتہ چلانا مشکل نہ تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو الگ بات ہے البتہ اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی اپنے بے جان و خودساختہ خداوں کی حقیقت ان کے سامنے آگئی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی یہ معبود بننے کے لائق ہیں لیکن دوستو جو قوم قبول حق کی استعداد کھو چکی ہو اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان توحید اور بدھ پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے کیونکہ توحید کا اعلان ان کے لیے ایک ایسا کانٹا تھا جو ان کے عیش و آرام سے سجے ہوئے بستروں میں کھٹک اور بے چینی پیدا کر رہا تھا آگ کا زبردست احتمام کیا گیا دربار شاہی لگا پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نور ایمان سے منور تھا آپ کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا مگر وہ جس کو خود اللہ نے موہد اور اپنا خلیل کہا ہو اس کے پائے استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی تھی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا روایات بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز موجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقالمہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا آپ نے فلسطین کا روح کیا اسنائی راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرام قیام فرمایا لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام کے اہلیہ حضرت سار علیہ السلام ساتھ تھی مصر میں ایک عرصے تقیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی پیارے دوستو آپ نے ملائزہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی اروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہیں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے پیارے دوستو یاد رہی کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبارت پر لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام وقتن فوقتن آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بد پرستی سے روکتے رہے ہیں آئیے باپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دی پیارے دوستو جب بھی دنیا میں نظام حق و عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک بد پرستی اور جہالت عروج پر پہن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مکرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نو انسانیت کو تاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے یہ وہ بنیادی کام ہیں جسے حضرت عادم علیہ السلام سے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا ہر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بندگی اصلاح عقیدہ اور تمام عبارتوں کو اللہ کے لئے خاص کرنے اور شرک و بد پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و مہور قرار دیا اسی لئے قرآن نے بد پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی لیکن کفار و مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا ان کی تقزیب کی اور اپنی بد پرستی پر بدستور قائم رہے حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں تین تالیس مقامات پر زکر آیا ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فراد کے درمیان واقع ہے حضرت نو علیہ السلام ایک اولو العظم پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی حضرت نو علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو دندات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبوس فرمایا کیونکہ لوگ بد پرستی اور تاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و زلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں حضرت نو علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نکتہ ہے قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے ہم نے نوح کو کنان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعد سنائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبارت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راست سے مو موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی چوبی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبی علیہ السلام بھی بت پرستی کی مزمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا آپ علیہ السلام کے بعد حضرت حضرت علیہ السلام نے قوم آدھ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا یاد رہے کہ آدھ کا مرکزی مقام عرض احقاف ہے یہ حضرت موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں امان ہے اور شمال میں ربی الخیال آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضرت موت اور یمن میں خلیج وارث کے سواحل سے حدود و عراق تک وسیع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا مزید یہ کہ زمین کو زراد کے قابل بنانا چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا لیکن اس کے باوجود یہ قوم بدپرستی میں غرق ہو چکی تھی اس قوم نے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر دی حضرت حضرت حود علیہ السلام کی دعوت دعوت توحید ہی تھی انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اعلان نہیں ایک اور موقع پر حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ بانتے ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے میری قوم اللہ کی عبارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو شریح بہتان باندھ رہے ہو پیارے دوستو کہتے ہیں قوم آدھ کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی انہوں نے حضرت حود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے حود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی سریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ جواب سن کر حضرت حود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور تم گواہ رہو یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوحیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں پیارے دوستو جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بدپرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم قوم سمود کو توحید کی طرف دعوت دی یاد رہی کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر باور تھی اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے جسے مدین سالے بھی کہا جاتا ہے قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سعادت عطا کی اور سرسبز و شادہ باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بد پرستی نمائیا تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت سالے علیہ السلام کو اللہ کی وعدانیت کا اقرار اور اس کی عبارت کرنے کے لیے محبوظ فرمایا حضرت سالے علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن اس قوم نے اللہ کے یقتہ ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان فرمایا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں کیا ہے اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے رہاں تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبارت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جگڑنے لگے اور دوستو آخر یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بد پرستی سے باز نہ آئی تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں انچاس مرتبہ آیا ہے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم دائی گزرے ہیں دنیا انسانیت کو شرک و بد پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وعدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمائی پہلو ہے پیارے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ایک برگزیدہ پیغمبر تھے ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنان کی طرف بھیجا تھا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ دس جگہ وارد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی جب حضرت یعقوب علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنی بیٹوں سے پوچھا میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبارت کروگے ان سب نے جواب دیا ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں پیارے دوستو یوں اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں چونتیس مرتبہ آیا ہے اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری صورت موجود ہے اس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی روداد موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عظیم عبرتیں نسائح اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو جو ایک دوسرے سے طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید ہے جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید دی اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید دی اور انہیں معبود برحق اور اس کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و تدبر کرنے اور اکل سے کام لینے پر اُبھارا قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے اے میرے قید خانے کے ساتھیوں تم خودی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بھی بندگی نہ کرو دوستو اس واقع سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کے زبن میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا بلکہ وہ اس کے لیے ہر وقت مواقع نکالتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام اور اہل مدین کا یاد رہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بھنا کر بھیجا مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا مدین کا قبیلہ بحیر قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج اقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا اس قوم کو دعوت و توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی شعب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی جیسے ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چھ سات سو برس تک مشرق اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرق بھی سیکھ گئے تھے اور بد خلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے حضرت شعب علیہ السلام کے قوم میں بدپرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں مثلا ناب طول میں کمی معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی بغیرہ حضرت شعب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے بھی کہا پرانے مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبارت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھیرو دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو بھیجا اس نے کہا اے برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے صاف صاف رہنمائی آئی ہے لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کر لو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو پیارے دوستو معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی خلاقی خرابیاں پائی جاتی تھی ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے مو موڑنا اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریبکاری جنہیں حضرت شعب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا دوستو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بدھ پرستی کا شکار ہو رہی ہیں چاہے جس بھی صورت میں ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بدھ بنا کر اس کی عبارت میں مشغول ہوتے تھے اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا پیارے دوستو قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہائیت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرق کافر اور ظلم و طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فیرون کے گھر میں ہوئی فیرون نے ظلم استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرم سار ہے اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تاکہ ان سے غرور و تکبر اور اس کے دعوے ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے لیکن فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی قبول نہ کی اور کلمہ توحید ہی کا انکار کیا اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا یارے دوستو آخر میں ہماری پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دی یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہماگیر ہے سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے اے محمد کہہ دو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہے صفحہ پر چڑ گئے اور یا صابہ کہہ کر پکارنے لگے یہ کلمہ عرب کی زرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غردگری کر دے اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے اقمے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے تو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کیا تم یقین کر لوگے سب نے کہا ہاں یقینا ہم تصدیق کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے نظیر بنا کر بھیجا ہے میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی اے بنی کاب اپنے آپ کو دوزک سے بچاؤ اے بنو مرہ بن کاب اپنے آپ کو دوزک سے بچاؤ اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو دوزک سے بچاؤ اے عبد المطلب اپنے آپ کو دوزک سے بچاؤ موت کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے پس تم شرک سے باز آ جاؤ پیارے دوستو خیرخواہی کا تقاضہ ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی ساتھی دوست اور رشتدار کو باخبر کر دے اس خیرخواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتداروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی کیونکہ تعلق خاطر اور رشتداری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید اللہ کی خالص بندگی اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دن کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید اللہ کی خالص بندگی اور تاغود سے بیزاری کی طرف تھا مثلا آپ نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے بنی فلان میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبارت کرو اور کسی قسم کی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کہ سوا تم معبودوں کو چھوڑ دو یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا جن معبودوں کا ذکر ہے ان میں عربوں کے بت بھی شامل ہیں پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو خزا کے سردار عمر بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے پایا چونکہ یہ انبی علیہ السلام پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو خزا کے سردار عمر بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران ان لوگوں کو بتوں کی پوجہ کرتے پایا چونکہ یہ انبی علیہ السلام کی سرزمین تھی لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا چونکہ عمر بن لہی کو دینی پیشوہ مانا جاتا تھا لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب بشندگان نے لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب بشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے اقرار دے کر ان کی عبارت کرنے لگے وہ ان سے مراد مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مردگار ہیں کہتے ہیں حبل انسان کی شکل میں تھا اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے تھے حبل کا دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے یہ مشتل میں رکھا گیا تھا پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نقلہ میں ازہ نامی بت وجود میں آیا یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جمع لیے اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جلا گیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بوت رکھے گئے تھے اور ان تینوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا یار دوستو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر کار بند رہے اور خود کو کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھے یاد رہے کہ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر میں شامل ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے اور اللہ کے سوا کوئی اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے آمین دوستو جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ بہت سے قیمتی معلومات تمام لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو اسی لئے چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ